یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ام ایس صدیقی ہیں سوال ان کا یہ ہے کہ ان کے گھر میں صرف ایک ہی بڑے کے نمبر قربانی ہوتی ہے ہر سال یعنی والد کے نمبر اور گھر میں کافی لوگ ایسے ہیں جو صاحب نصاب ہیں جو اپنا اپنا کماتے ہیں اور ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ان پر خود کی قربانی واجب ہے لیکن وہ نہیں کرتے مثال کے طور پر والدہ کے پاس اپنا زیور یا پیسے اتنے ہیں کہ وہ نہیں کرتے وہاں رواج یہی ہے کہ گھر میں ایک شخص کی قربانی ہوگی اور یہ آپ کے علاوہ بھی بہت سارے گھروں کا معاملہ ہے کہ جہاں پر لوگ ایک سے زیادہ صاحب نصاب ہوتے ہیں اور آج کل تو ایسا ہے کہ لوگ اپنی لڑکے اپنی جوب وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں لڑکیاں بھی جوب کر رہے ہوتی ہیں اور ان کے پاس اپنی سیونگ اتنی ہوتی ہے کہ وہ قربانی ان پر خود پر واجب ہوتی ہے لیکن وہ یہ کہہ کے کہ ابھی ہم والدہ یعنی پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں جوائن فیملی تو اس لئے ایک قربانی ہوگی یہ کہہ کے اپنی بات کو ہرٹال دیتے ہیں حالکہ ان سب کے اوپر اپنی قربانی کرنا الگ سے واجب ہے اب چاہے وہ حصہ لیں یا اپنا سیپریٹ جانور لیں لیکن قربانی ان کو سب کو اپنی کرنی ہوگی اور ایسا ہی جو لوگ جوب وغیرہ کرتے ہیں اپنی سیونگ اپنے پاس رکھتے ہیں تو ان کو خود اپنے نام کی قربانی کروانی ہوگی چاہے گھر میں والد والدہ اپنے نام کی نہ کروائیں اور کبھی کبھی صورت ایسی بھی آتی ہیں کہ گھر میں والد اور والدہ کے نام پہ قربانی نہیں ہوتی واجب لیکن جو شخص کام کر رہا ہے اپنے پاس اس کی سیونگ ہے خود کی اس پہ واجب ہوتی ہے لیکن وہ بھی گھر میں جب تک بڑے زندہ ہیں ان کے نام کی قربانی کا جو اینا رواج وہ چلتا رہتا ہے تو اس حساب سے گھروں کا جو اینا معاملہ ہے تو یہ بھی جو اینا گناہ کا کام ہے کہ اپنے پہ واجب قربانی ہوتے ہوئے اس کو ادا نہ کرنا تو جو شخص کے پاس اپنی سیونگ ہے بقرید کے وقت میں کہ اس کے پاس اتنی سیونگ ہو کہ وہ صاحب نصاب ہو اس پہ اپنے خود کے قربانی کرنا واجب ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے نام سے قربانی کریں اب چاہیں والد پہ قربانی کے واجب نہ ہو تو ان کے نام کی نام بھی کرائیں تو حرج نہیں ہے تو اسی طریقے سے ایک معاملہ اور ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرتا تو کیا کوئی دوسرا شخص اس کے نام کی قربانی کروا سکتا ہے مثال کے طور پر والدہ پہ قربانی واجب ہے اور وہ نہیں کرواتی یا ان کا ذہن نہیں ہے کروانے کا یا کیش نہیں ہے ان کے پاس کروانے کو تو اس سلسلے میں اگر اولاد اپنے پاس سے کروانا چاہے تو ان کے نام کی قربانی جو ہے وہ اپنے پاس سے بھی کی جا سکتے اگر وہ حصہ لینا چاہے تو اس طرح حصہ لیا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ گھر میں اگر کوئی شخص بتاتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس قربانی واجب نہیں ہے فلا شخص کی ہے کہ اس کے کروانی چاہیے تو اس کے اندر بعض لوگ جو ہے نا وہ ان کی ایگو ہٹ ہو جاتی ہے کہ بندہ بڑے کو چھوڑ گا چھوٹے کے نام کی قربانی کیسے ہوگی ابھی تو گھر میں بڑا زندہ ہے جب تک ہم ہیں پیرنٹس کا کہنا ہوتا ہے کہ جب تک ہمیں تو ابھی بچے کے نام کی کیسے ہوگی یا پھر سب کی ایک ایک سال کروائی جائے گی بڑے کے بعد اولادوں کی ایک ایک نمبر سے قربانی کرائی جاتی ہے کہ اس سال اس کے نام کی ہوگی اگلے سال اس سے تو یہ طریقے کار بھی جو ہے وہ اگر واجب کسی قادر نہیں ہوتا تو جائز نہیں ہے تو دیکھ رہے یہ چاہیے کہ کون کتنے مال کا مالک ہے اگر والد اور والدہ الگ الگ مال کے مالک ہیں والدہ بے زیور ہے تو الگ حصہ والدہ کا ہوگا قربانی اور والد کا ایک الگ حصہ کی قربانی ہوگی اور اگر اولاد جو کماتے ہیں چاہے لڑکا ہو یہ لڑکی پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر ان پہ اتنی سیونگ ہے کہ وہ قربانی اپنی ان پہ خودگی واجب ہے تو وہ قربانی ان کو کروانی چاہیے اب کتنی سیونگ ہوگی جو قربانی کروانی چاہیے تو آج گل کے حساب سے چالیس بیالیس ہزار روپے کے قریب جس کے پاس سیونگ ہے یعنی اس کے کرزہ وغیرہ ہٹا دیا جائے اور وہ بالغ ہے آقل ہے اس کے پاس اگر اتنی سیونگ ہے تو اس پہ جو ہے نا قربانی اس کو کروانی چاہیے اب چاہے حصہ لے کر کریں یا کیسے بھی کریں اور اگر اس پہ کرز وغیرہ ہے تو کرز کو ہٹا دے اور اگر سیونگ اس طرح سے ہے کہ زیور ہیں یا سونا چاندی ہے اور اس کے علاوہ پیسے ہیں یہ سب مکس ہے اور مکس ہو کے چالیس بیالیس ہزار یا پچاس ہزار تک بیٹھ جاتا ہے تو بھی قربانی کروانی ہوگی اور جن لوگوں کے اکاؤنٹ کے اندر پی ایف وغیرہ کے اماؤنٹ ہوتے ہیں ایک دلڑ لاکھ روپہ کمپنی کی طرف سے جمع ہو جاتا ہے یا چالیس پچاس ہزار روپے جمع ہو جاتا ہے اور کچھ اپنے پاس سیونگ بھی ہوتی ہے بعض لوگ ایف ڈی وغیرہ بھی کروا لیتے ہیں تو ایسے کیس میں بھی ان پہ قربانی واجب ہوتی ہے تو فیملی اور پیرنٹس ہٹ کر ان کو اپنے نام سے قربانی کروانی چاہیے اور لوگ اس میں پیرنٹس کے نام کا ایک حصہ ایک فیملی کی طرف سے دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہو گئی یا پھر گھر میں ایک بکرا آتا ہے اور وہی رسم چلتی چلی آئیے سالوں سے کہ گھر میں بکرا آئے گا وہ والد کے نام سے قربانی ہو جائے گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ قربانی ہو گئی حالانکہ اس گھر میں الگ الگ بچوں پہ کمانے والوں پہ الگ الگ قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے جس کو ترک کر کے گناہ کے حق دار بنتے ہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر شخص اپنے نام کی قربانی کرائے جو صاحب نصاب ہو چاہے بڑا نہ ہو تو اس کی نہ کرائیں جو ہے پہلے اس کی اس کے واجب کو عدا کرنا چاہیے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آجائے گا